لہور کی قدیمی اور مرکزی امام بارگاہ کربلا گام شاہ میں جہاں پہ مومنین کے لیے ہر سال ستارہ محرم کو 258 یعنی 288 جا تابوت زیارت کے لیے برامد ہوتے ہیں دل کو دیکھ کر رنجی شوہر وہی یادگار کربلا محسوس ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ انہوں نے ایک مختصر سی یادگار کربلا یہاں بھی مختص کی یہاں کا ایک ماحول میں چونکہ دیکھ رہا ہوں کسیر تعداد میں مومنین یہاں پہ آئی ہیں جنگ کے بلا دی مک گئی یہ دوستیت مہام بار کا چین ہے نا ملے سننے واسطے ہیں سانوی امام بھی یاد آئی ہیں بھی لٹیاں گئیاں ریدان اشہور کا ٹائم بھی جو ماحول ہوتا ہے اسی طرح کا ماحول یہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ تابوت ہی اتنے ہیں کہ دیکھ کر ایک بار کربلا کا منظر یاد آ جاتا ہے جس طرح کربلا میں ہوتا ہے نا اس طرح کی ذریعہ ہیں یہاں پہ بے سکت اور وہ ہی یاد آتا ہے ہمیں میں تیری قبر بڑھاوا یا شام نو جاوا عوض بللہ من صحتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم تفاہ یا علی علیہ السلام مدد اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کی قدیمی ومرکزی امام بارگاہ کربلا گام شاہ میں جہاں پہ مومنین کے لیے ہر سال ستارہ محرم کو 258 یعنی 288 جہاں تابوت زیارت کے لیے برامد ہوتے ہیں اور مومنین کسیر تعداد میں یہاں شرکت کرتے ہیں اور آئیے آپ کو آج انشاءاللہ یہاں 288 جہاں تابوتوں کی زیارت بھی کروائیں گے اور تمام مومنین یہاں کے جو لوگ ہیں وہاں سے ان سے پوچھیں گے بھی کہ وہ کب سے یہاں زیارت زیارت کے لیے آتے ہیں جی بڑھتے آنے ویرنا میں تیری قبر بڑھا یا شام نو جاوا کوے جینب اجڑی جنگ کر بلا دے موک گئے لٹیاں گئیاں رید آوا ویرنا میں تیری قبر بڑھا یا شام نو جاوا جی آپ بلکل جس طرح مومنین زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اسی طرح پاکستان کے مشہوروں معروف منقبت گزار اور نوحہ خان جن کا تعلق ملتان سے ہے میں ان کا تعلق بھی کرواتا ہوں آپ کو جناب شہزادہ حسین شہزادہ بھائی جو کہ ملتان سے یہاں آئے ہیں آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ یہاں کب سے آ رہے ہیں اور ان کو یہاں آکے کیسی روانیت محسوس ہوتی ہے جی بسم اللہ کیسے آپ خیریت سے ہیں اچھے شہزادہ حسین بھائی بتائیے گا یہ کہ آپ کب سے یہاں کربلا گامشاہ میں مسلسل آ رہے ہیں اور کیسی روحانیت آپ کو یہاں محسوس ہوتی ہے جی بلکل جیسے کہ تمام مومنین ماشاءاللہ اپنے قرب رکھنے سے یہاں موجود ہیں اسی طرح سے اس سال میرا بھی یہاں آنا متوقع ہوا ہے اور ماشاءاللہ دیکھ کر کافی ہے کہ جمع غفیر ہے اور دل کو قرب حاصل ہے کہ ماشاءاللہ تمام شہدائے کربلا کے جتنے بھی یہاں جنازے اور جو بھی مطفن بنائے ہیں انہوں نے اس طرح سے اسی ترتیب کے مطابق دل کو دیکھ کر رنجیش اور وہی یادگار کربلا محسوس ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک مختصر سے یادگار کربلا یہاں بھی مختص کی اور ماشاءاللہ پذیرہ ہی حاصل ہے اور عوام اور لوگوں کی کافی پذیرہ ہی حاصل ہے اس کو اور ماشاءاللہ بہت تسکین ہے دل کو روحی تسکین ہے عقیدہ تو ماتہ مزدہ داری تو آپ کے سامنے داری ہو ساری یہ تو کبھی رکنے والی نہیں ہے ناظرین جیسا کہ مجھے ایک شیر یاد آگیا کہ اب آج کس طرح یہ سین فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا ہم بھائی سے گزارش کریں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اور جتنے مومنین ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو مولا کے ذکر سے جو ہے ان کی روحانیت کو تازہ کریں اور میں گزارش کروں گا شہزادہ سنہین شہزادہ بھائی سے کہ آپ مولا کی بارگاہ میں کچھ چند اشار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا حسین کی منصوبیت سے چند میں صرف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آواز اہلی میڈیا کے سامائن اور اکاروین کے سماعتوں کی نظر اور بلقصوز آپ کی سماعتیں بسم اللہ آئے وقت کیے ہیں شمر میں دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پہنچا آئے 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 بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر میں ہیں قریب ازہ خراب وہی روتے روتے مر جاتا غریب زہرہ وہی روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہے شنرنے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی جزید کھیل رہا تھا جزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے کیے ہے شنرنے دو قتل ایک خنجر سے اللہ حسین پہ کہا شمرنے کاتو اکبر کا سر کہا شمرنے کاتو اکبر کا سر ہم شکل پیغمبر ہے پیغمبر تو نہیں ناظرین کرام آئیے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ کب سے یہاں پر ستارہ محرم آج دو ہزار بائیس کربلا گام شاہ میں مجود ہیں اور کب سے لوگ یہاں آ رہے ہیں زیارتوں کے لیے آئیے یہاں کی عوام سے پوچھتے ہیں جی ناظرین جس طرح کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ستارہ محرم دو ہزار بائیس کربلا گام شاہ میں دو سو اٹھویں جا تابوت یعنی کہ ٹو فٹی ایڈ تابوت کی زیارت جو ہے وہ مومنین کو یہاں پہ کروائی جاتی ہے تو یہاں کے مومنین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کب سے آ رہے ہیں وہ اور ایک کیسی روحانیت یہاں پہ ان کو محسوس ہوتی ہے جی آئیلی مدد اچھا بھئی یہ بتائیے گا کہ آپ کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور کب سے ایک روحانیت یہاں پہ تاری ہے اور کس عید سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں یہ مجالس وغیرہ یہاں پہ تبید ان تین چاہ سا لوگ ہیں پہلے بتا نہیں تھا لیکن تین چار سا میں آ رہا ہوں روحانیت ایسے جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے عالم حمد کا گھر جڑا ہو گا سوٹھا ون تبوت ایسے کہ آدھا عالم حمد جو جھو کر ہمارے سامنے تو ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہ روحانیت بھی ایسی ہے کہ یہاں پہ منظوری ہیں ہیں یہ ایسی ایسی جگہ ہے کہ یہاں کے شیعہ ہے سنی ہے ہندو ہے کافیر ہے مولا کے در اس کے لئے کھلے ہوں میں یہ وارثوں کا ایسا دار ہے اور دوحانیت اتنی ہے یہ آپ میں بتا نہیں سکتا اور جب تک زندگی ہے وارثوں کے نام زندگی ہے یہ جب تک زندگی رہے گی ازاداری بھی کریں گے ماتمداری بھی کریں گے جی ہم بالکل ناظرین جب تک ہماری سانسیں ہیں جب تک سانس میں سانس ہے اور جسم میں جان ہے اور الحمدللہ سے ہم ازاداری امام حسین میں قدم بڑھتے رہیں گے آگے تو بھائی سے ہم کچھ سنیں گے بھی اور بھائی سے کہتے ہیں کہ کوئی دو اشار مالک کی بارگاہ میں حد یا عقیدت پیش کریں بھی سواللہ میں چھوڑا ایک نوہ رو بھی ہوئی ہے بابل سغرادا وطنات نے آیا بابل سغرادا مظلوم حسین مسافر نے مظلوم مظلوم حسین مسافر نے جا کر بلدے رہ لائی ہے بابل سغرادا مظلوم حسین بابل سغرادا مظلوم حسین مسافر نے بابلسغرادا مظلوم غازی نو کون بلاوے جڑان رکاب چھڑاوے شہبیر نزین تو لینہ ہے شہبیر نزین تو لینہ ہے سجد دعوے لایا بابل سغرادا وطنات نہیں آیا آجا بھائیہ بتائیے گا کہ آپ کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں کربلا گامی شاہ میں میں کم سے کم دس سال بھی عمر میں یہاں سے آ رہا ہوں کربلا گامی شاہ میں ماشاءاللہ یہاں پہ سبھی لیں کھانا اور لنگر وغیرہ سب کسی مجھتا ہے جی علی محمد پیر مول علی محمد کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں شکر سر کیا نام ہے آپ کا میرانا سعید امداد شاہ اچھا امداد شاہ جی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں کب سے آ رہے ہیں کافی سالہ ہو گئے نام اور یہاں کا ایک ماحول میں چونکہ دیکھ رہا ہوں کسیر تعداد میں مومنین یہاں پہ آئی ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے اور کربلا گامی شاہ میں جتنی زیارات یہاں پہ اس وقت موجود بھی ہیں اور کچھ برامت بھی آج ہوئی ہیں دو سو اٹوینجہ تبوت یہاں پہ برامت ہوئے ہیں اس لحاظ سے بھی آپ بتائیے گا کہ کیفیت آپ پہ اور میں نے چونکہ دیکھا ابھی گریے میں مومنین بے ہوش بھی ہو رہے تھے تو وہ وقت آج سے چودہ سو سال پہلے والا دورایا جاتا ہے ایک منظر دیکھا جاتا ہے اور بندے کو وہ وقت ہی آدھ آ جاتا ہے کہ وہ کیسا وقت تھا جب ہمارا امام تنہا رہ گیا تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ آکے آپ کو ایک کیسی روانیت محسوس ہوئی ہے یہ دوستیت معامبار کا چانی ہے لہمی لزنے واسطے ہیں سانوی امام بھی یاد آیا ہم دی ہمیں لگی ہے اسی امام دے گام دے بے جی مولا آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی جائے ارمان ریا ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا مظلوم دست کا سلِ اللہ ایمان ریا قرآن ریا ارمان ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا کیا زینب آسان توڑ دے چدرہ دی زمانت موڑ دے چدرہ دی زمانت موڑ دے دکھے آر ارمان ریا 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 مجھے یہاں پہ تقریباً تقریباً تینسان ہیں اچھا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ جب سے دو سوٹویں جاتا بوت یہاں پہ برامد ہوتے ہیں ہر سال مومنین یہاں آ کے زیارت کرتے ہیں اور میں نے بعض طرح دیکھا ہے کہ یہاں صرف لاہور سے نہیں کافی مختلف شہروں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں یہاں پہ اپنی منتیں مرادیں وغیرہ اٹھاتے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ ایک روحانیت یہاں پہ ایک کیفیت میں نے دیکھی ایک روحانیت دیکھی ہے یہاں پہ جو انسانوں پہ تاری ہیں یہاں پہ مومنین کچھ گریہ کر رہے ہیں کچھ ماتمداریاں یہاں پہ ہو رہی ہیں تو آپ بتائیے گا کہ ایک کیسا ماحول یہاں پہ ماحول تو اگر ماحول کے لحاظ سے دیکھا جائے نا تو اشہور کا ٹائم بھی جو ماحول ہوتا ہے اسی طرح کا ماحول یہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ تابوت ہی اتنے ہیں کہ دیکھ کر ایک بار کربلا کا منظر یاد آ رہتا ہے کیا نام ہے آپ کا موزن بلال حزادار حسین حزادار حسین ماشاءاللہ بھائیہ یہ بتائیے گا کہ آپ کربلا گاہ میں شاہ میں کب سے آ رہے ہیں آج پہلی بار آئے ہوں اور کہاں سے آئے ہیں شاہ یوسف سے سرگودس اور آپ بھائی کہاں سے آئے ہیں میں بھی سرگودس ہوں آپ دونوں بھائی ہیں اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہاں جب آپ آئے اور آپ نے کیا ایک روحانیت یہاں پہ محسوس کی ہے یہاں پہ محسوس کیا کہ یہاں پہ بہت جس طرح کربلا میں ہوتا ہے اس طرح کی ذریعہ ہیں یہاں پہ اور وہ ہی یاد آتا ہے ہمیں مطلب یہ جب ہم دیکھ کے ہم بالکل کربلا ہی یاد آتا ہے ناظرین جیسا کہ میں نے دیکھا ہے ابھی کہ لاہور سے ہی نہیں بڑی بڑی دور سے دنیا یہاں پہ زیارت کے لیے آئی ہے اور کچھ لوگ یہاں پہ آکے منتیں وغیرہ مانگتے ہیں اور کچھ کسیر تعداد میں مومنین یہاں موجود ہیں اور شبیل مومنین کی خدمت کے لیے یہاں پہ استعمال کی جاری ہیں اور لنگر حسینی کا یہاں پہ انتظام ہے ہر چیز کا انتظام کیا گیا ہے یہاں پہ تو بھائیہ آپ اکیلے آئے ہیں یا آپ فیملی کے ساتھ ہیں آپ کی پوری بات سنگت یعنی کہ آپ بوری سنگت کے ساتھ آئے ہیں اچھا ماشاء اللہ سے اور آپ جب یہاں گھر سے اس درگاہ کے لیے نکلیں اس امام بارگاہ کے لیے آپ گھر سے چلیں ہیں تو آپ کے دل میں کیا ایک حسرت تھی جو آپ یہاں پہ آکے مرشزادی کے در سے ہو کے آپ یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ آئے ہیں یا شام نو جاوہاں قوے زینب اجڑی جنگ کر بلا دے موک گئی لٹیاں گئیاں ریدان لٹیاں گئی لٹیاں گئی لٹیاں گئی لٹیاں گئی لٹیاں گئی جنگ کرو شاوہاں سجاد بیمارے ہوشنیوں دیسنوں اے سخت لچارے میں نو سمجھ نہیں ہوں دی ویرن ڈسا میں کیویں اے نو موت تو بچاوا ویرن ڈسا میں تیری قبر بناوا یا شام نو جاوا موسیقی موسیقی